بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کا حیران کن اور ایمان افروض قصہ سناتے ہیں مریم بنت عمران بن اسرائیل کے ایک شریف گرانے میں پیدا ہوئی جو انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا آپ اپنے والدین کی ضعیف العمری کی اولاد تھیں اور بڑی دعاوں اور منتوں کے بعد پیدا ہوئی تھی آپ ایک نہیت نیک اور پارشا خاتون تھی اسمت و عفت میں اپنی مثال آپ تھی ہر وقت عبادت میں مشہور رہتی آپ کے زود و تقویٰ کی مثالیں دی جاتی آپ کے نام سے قرآن مجید میں پوری ایک شورت ہے آپ وہ غائد خاتون ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے حضرت مریم علیہ السلام کی پیداش سے قبل آپ کی والدہ ہنہ نے منت مانی تھی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی پھر جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو عرض کرنے لگی مولا میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے پھر خود ہی کہنے لگی میں نے جو لڑکا مانگا تھا وہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا سیدہ مریم علیہ السلام کی پیداش کے بعد ان کی والدہ آپ کو لے کر بیت المقدس پہنچیں حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران امام و پیشوات تھے اور وہ آپ کی پیداش سے قبل وفات پا چکے تھے لہذا ہر شخص آپ کو پالنے کا ہاش من تھا آخر کار ایک قرآن دازی کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام کی پروس کا ذیمہ آپ کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ نبی تھے آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد میں ایک ہجرا بنا دیا تھا جس میں کوئی دوسرا داخل نہ ہوتا تھا آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتیں حتیٰ کہ کسرت عبادت کی وجہ سے آپ لوگوں میں مشہور ہو گئیں حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبار حضرت مریم علیہ السلام کی ضروری میں گیداش کے سسلے میں ان کی ہجرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اب جب کہیں جاتے تو باہر سے کفل لگا دیا کرتے تھے وہ جب بھی وہاں آتے تو اکثر ایک عجیب بات دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے تھے آخر ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے دریافت کیا مریم تیرے پاس یہ بے موسمی پھل کہاں سے آتے ہیں حضرت مریم نے جواب دیا یہ میرے کریم رب کا فضل و کرم ہے وہ جس سے چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام اس وقت خاصی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے معروم تھے حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا جو قادر مطلق خدا حضرت مریم کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بے موقع اولاد بھی عطا کر سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اسی مقام کے وسیلے سے بارگاہ علیہ میں دعا کی تو ان کی ہاں ضعیف العمری میں حضرت یایہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک اللہ کی بات میں مشہور رہ کر پاکیزہ زنگی بسر کرتی رہی ایک دن حضرت مریم علیہ السلام اپنے غر والوں سے علاق ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کی ہوئے مشرقی مکان میں چلی گئی تو انہوں نے ان غر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ یقصو ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کر سکے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتہ جبرائیل کو انسانی روپ میں بھیجا حضرت مریم علیہ السلام ایک مرد کو اپنے قریب دیکھ کر گبرا گئی اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگی اور فرمایا بے شک میں تجھ سے خدای رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرنے والا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے تیرے رب نے ہی بھیجا ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرو سیدہ مریم علیہ السلام کو سختہ جب ہوا جبرائیل علیہ السلام نے کہا تعجب نہ کر ایسے ہی ہوگا کیونکہ قادر مطلق رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے اور ایسا اس لیے ہوگا تاکہ ہم اس بن باپ کے بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی جانب سے رحمت بنا دیں جمر پہلے سے تیشدہ ہے یہ کہہ کر جبرائیل امین نے حضرت مریم علیہ السلام کے گربان میں پھوک ماری جس سے وہ حملہ ہو گئی جب آپ کا حمل زہر ہوا تو سب سے پہلے آپ کے خالہ ذات بائی جو بنی اسرائیل کے ایک بڑے متقی اور پریزگار مومن تھے انہوں نے انتہائی تجب سے پوچھا اے مریم کیا بیج کے بغیر کھیتی ہو سکتی ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا انہوں نے پھر پوچھا کیا شور کے بغیر اولاد ہو سکتی ہے حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا اس جواب پر اس نے کہا اچھا اپنی خبر بھی دو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اور اپنی طرف سے ایک نشانی دی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا جو دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا وہ لوگوں سے بچپن میں اور بڑاپے میں کلام کرے گا جب حضرت مریم علیہ السلام کے حملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ علیہ السلام پر الزامات اور بوتان لگانے لگے اس صورتحال کے پیش نظر حضرت مریم علیہ السلام نے لوگوں سے علیہتگی اختیار کر لی اور آبادی سے الگ ہو کر دور ایک مقام بیت اللہم پر جا بیٹھیں پھر جب وقت ولادت قریب آیا تو درد زے کے ساتھ ایک حجور کے تنے کی طرف آگئیں اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگیں اے کاش میں پہلے سے مر گئی ہوتی اور بالکل بھولی بسری ہو چکی ہوتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد ان سے کہا اے ماں تو رنجیدہ نہ ہو بے شک تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے خجور کے تنے کو اپنی طرف علاؤ وہ تم پر پکی ہوئی خجوریں گرا دے گا تو تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو ناظرین قبل عزیسلام مختلف عدیان میں خاموشی کا روزہ عبادات میں شامل تھا یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے تھے بعد میں یہ حکم منصور ہو گیا چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے ناظرین ولادت کے بعد وہ اپنے بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آگئیں تو وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے اے مریم یقیناً تو بہت یعجیب چیز لائی ہے اے حرون کی بین نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی ان کی بات سن کر سیدہ مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کس طرح بات کریں جو ابھی گیوارہ میں پڑا اتنا چھوٹا بچہ ہے اتنے میں وہ بچہ خود بول پڑا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سرابہ برکت بنایا اور میں جب تک بھی زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکاة کا حکم فرمایا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور مجھ پر سلام ہو میرے ملاد کے دن اور میری وفات کے دن اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا